موسیقی نمسکار ہمارے خاص کارکرم آپ من کے بعد میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ اننیا چترویدی کرونا کار میں لگتا ہے رفتالوں کی لاپروہی سامنے آ رہی ہے اور مریضوں کو اس وجہ سے کافی تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں اگر بات کی جائے جہاں ایک اور سرکاری اسپتالوں میں نگاتار پریجنوں کی جانکاری انصار شتزگڑ کے سب سے بڑے اسپتال میکہارہ میں ایک مہلہ کی موت علاج کے دوران کے والا بروہی کی وجہ سے ہوئی دوسرے رازدھانی کے ہی کالی بڑی ازلا اسپتال میں مہلہ کے پوزیٹیو ہونے کی وجہ سے اسپتال کے کسی بھی ڈاکٹر نے مہلہ کا علاج نہیں کیا اور مہلہ نے اسپتال کے باہر ہی بچے کو جنتیا مریضوں سے منمانی طریقے سے دو دن میں ہی ایک لاکھ کے اوپر کا بل بنا دیا رہا ہے لگاتار اسپتالوں میں ہو رہی لاپروہی کو لے کر بی جبھی پورو منتری براجمون اگروال نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ سرکار اس پر اگر کچھ نہیں کر رہی ہے تو اس سے یہی پردشت ہوتا ہے کہ سرکار گنگی اور بہری سرکار ہے وہیں براجمون اگروال کے آروپ کا جواب دیتے ہوئے کاؤنگل سنچرہ بیبھاگ شہریند انتریویدی نے کہا کہ جو کھامیاں براجمون اگروال نکال رہی ہیں وہ پندرہ سال کے بی جے پی کی سرکار میں کہاں تھے جب نسبندی کانڈ آگ فوڑوا کانڈ اور گرباشہ کانڈ جیسے امانویے گھٹنائیں پیسے کے لالش میں کی جا رہی تھیں تب براجمون اگروال کی نیتکتہ کہاں گئی تھی ملا کے بیوستہ کی بات ہے بچوں کا علاج ہونا تو کیسے ہوگا بجرگوں کا علاج ہونا تو کیسے ہوگا گربتی مہلاؤں کا علاج ہونا تو کیسا ہوگا نوجوان کا علاج ہونا تو کیسے ہوگا اب جو سنکرمن کی ستھیتی ہے وہ بھائیابہ ہو رہی ہے کہ اب لوگوں کا لنس انفیکٹ ہو رہا ہے اب لوگوں کو آکسیجن کی جروت پڑھ لی ہے اب وینٹریلیٹر کی جروت پڑھ لی ہے پہلے لوگ گھر میں کارنٹائن ہو رہے تھے جب لوگوں کو ہسپٹل میں جانے کی ضرورت پر لی ہے تو اس طرف ہم کو جان دلے کی ضرورت ہے اور یہ چنٹا جنک ہے کہ لگاتار ویدھان سوا میں چال دنوں تک ہم لوگوں نے چاہے کرونا کا ماملہ ہو چاہے پھر گائیوں کی ملتیو کا ماملہ ہو چاہے ریت کی چھوڑی کا ماملہ ہو کسی بھی ماملے میں سرکار کا سدھار نہیں ہو رہا تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ سرکار جو ہے وہ گونجی اور بہری ہو گئی بریج موہن اگروال کانگریس کی سرکار پر جو خامیاں نکال رہے ہیں پندرہ سال تک جب وہ رمن سنگھ سرکار میں بھاگی دار تھے نسبندی کانڈ، اکھڑوا کانڈ، گربہاشے کانڈ جیسی امانگی گھٹنائے ہوتی تھی پیسے کے لالچ میں اس سمیں بریج موہن اگروال جی کی یہ ساری نیتکتہ، ساری سوچ، ساری سمجھ بوچ کہاں سوئی ہوئی تھی وہ رمن سنگھ سرکار میں بھاگی دار تھے ان سارے گلت کاموں میں اور اب وہ نیتکتہ، سوچٹا کی بات کرتے ہوئے کانگریس سرکار پر جھوٹے نیرادھار آروپ لگاتے ہیں یہ بے حد آپت کے یہ اسی کے ساتھ چرچہ میں جوڑیں گے کانگریس سے دھرنجا سنگھ تھاکور اور بی جے پی سے راجیب چکرورتی جی اسی کے ساتھ میں ہمارے سہیوگی انکوش باچپائی جی سے انروت کروں گی کہ یہ چرچہ کو آگے بڑھائیں جی انکوشی بہت بہت شکریہ آپ کا راجیب جی اور تھاکورت صاحب دونوں کا سبازہ تھے بہت 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 تھاکورت صاحب شروعات میں آپ سے کروں گا کہ کچھ سوال لادے ہیں وپکش نے کرونا کال نے اور جو آوے وستائیں ہیں ان کو لے کر ساتھیں سر سوال کا جواب سوال نہیں ہوتا ایک بڑا سوال میں خود بھی اٹھا رہا ہوں کہ اگر آوے وستائیں ہیں تو وہ سوال اٹھائے گا سر اور میڈیا اس کو جواب کلاشنے کی کوشش کرے گا اور میڈا بھی وہی سوال ہے اور آپ یہ مطلب کہیں کہ پندرہ سال سے بہتر گرسہ ہے ابھی ہے لیکن ابھی کورونا کال ہے پندرہ سال تک کورونا کال نہیں رہا دیکھیں اب تو ہی مجھے سا نکتا ہے کہ جو آپ نے سوال کیا اس کے جواب بھی آپ خودی دے دیا گی کورونا کال ہے اسی طرح پر میں سوال کے بجائے سوال نہیں کروں گا لیکن اس پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا آفدہ کے سمیے بھی اوسر تلاس ہے راجتری کرنے کا یہ بہت دکار پونی شیطی ہے بہت ہی نندنی شیطی ہے نشیطر پر کچھ تکار دو گھٹنائے کو اگر ہم دیکھتے ہیں جس کے میں نندنے دکار کے بیادے دیئے ہیں اور دوسیوں پر کاروائی کی جائے گی پردیز بھر کے جو ڈاکٹرز آئے جو چکسترک آئے نگم کے ادھکاری کرمچاری ہیں سماس طویل سنگٹان ہے جو لگاتار کورینا مہماری کال میں جنتہ کی شیوہ کر رہے ہیں وہ چار کر رہے ہیں ان کے ناموں کو نظر انداز کہہ دینا بھی گلت ہے جو پوری طریقہ سے بھارتی جو اچھا سکتی بتاتی ہے کہ ان کو رائنسی کرنا تھا اور رائنسی کر رہے ہیں یہی ان کی اچھا سکتی پردست ہوتی ہے اور تیز گر میں آپ دیکھیں گے جب سے کورینا مہماری سنگٹ کال شروعات ہوئے دیش میں سب سے لے کا رب تک لگاتار مسکمنٹی بھپیج بھگیل کی سرکار سواست منتر پی اے سیدھے جی ہمارے جینا پر ساستان کا دیکھاری سواست پر ساستان کا دیکھاری لیگم پر ساستان کا دیکھاری اور سب ہی انجیو سنستان لوگ مل کے کورینا مہماری کال سے کیسے نفتہ جائے اس کے لئے کام کر رہے ہیں اور اس کے بہتر پڑھنا ہم کو مل رہا ہے لیکن بھاجینٹا پارٹی کے جو نو سانسد ہے اور سواے میں کندری سرکار منتری ریموکہ سنگ ویجیہ بھگھیل کی بات کر لوں میں سنین سونی کی بات کر لوں میں سنتوز پانڈے کی بات کر لوں بھاجپا کے نتاؤں کی بات کر لوں کہیں بھی بھاجینٹا پارٹی کا سہیوگ اس عبدہ کال میں شتیگرینٹا کو نہیں ملا ہے سیوائے جنسے منگڑھیں اور بیانبازی کے علاوہ کچھ بھی ان کا سیوگ نہیں رہا ہے یہ اس پر دکھ رہا ہے راجی جی یہ بڑا سوال ہے کہ آپ آروف لگاتے پردیش سرکار پر پردیش سرکار یہ کہتی ہیں یا پروکٹا جیسے کھاکو صاحب نے کہا ہے نو سانسد ہیں لیکن اس کے بعد پند کو لے کر بھاجل صاحب مل چکے ہیں سردان منتر جی سے پتر لکھ چکے ہیں کہ کورونا کال ہے ہمارے پاس کوئنٹ کی کمی ہے یہ بھی کہتی ہے کہ بھاجل صاحبہ نہ ہے بھاجل صاحبہ ہون کے لیے پردیش سرکار کے پاس پیسہ ہے کورونا کال میں نہیں ہے لیکن کانگریس سے کہتی ہے نو سانسد ہیں لیکن جنسہ کے فکر ہے اس کے بعد بھی پیچھے اڑی آتے ہیں کانگریس پارٹی کہتی ہے کہ راجنیتی نہیں کرنا چاہیے راجنیتی اوثر رکھا رہی ہے لیکن یہ تو ماننا پڑے گا نے جو ایمز بنایا ہے ابھی تک لنگمک اپریل اور مہی تک ایمز کے بھروسے میں کورونا کا علاج چل رہا ہے لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ راجن سرکار نے روستہ نہیں کی راجن سرکار نے روستہ کی ہے راجن سرکار نے شہر کے الگ الگ الاغتوں میں کی ہے لیکن روستہ کرنے میں ماتر صحیح نہیں ہوتا ہے بھاجل جی روستہ کا سچارو پرابندھا روستہ کا سچارو سمنوا ہے اور سنچا یہ تینوں چیزیں بہت آرشک ہوتی ہیں تو جو آپ دوسرے راجیوں کے تنہ میں دیکھیں گے تو آپ پر ستسزگڑ میں ایسا ہو گیا ہے کہ کورونا کے لیے اگر کوئی ہو جائے بھاجوان نکری سپسی کو ہو تو میں جو میڈیکل کولیج اسپطال رائپور ہے وہاں پر کوری سنوائی نہیں ہے ایمز کے پر پورے راجے کی زمیداری ہے اور دوسرے راجیوں کی بھی زمیداری ہے ایمز پھل ہے میڈیکل کولیج پھل ہے دیکھے اسپطال میں کورونا کا علاج نہیں ہو رہا ایرودی کولیج اور مانا مطلب میں کیوں راجدھانی کی بات کروں جو پردیش کے باہر کے لوگ آتے ہیں اگر آج ایک مری جائے تو کوئی بھی اسپطال نئے مریج جس کا آپسیزن لیبل نبے سے نیچے ہے جو ریکمند کیا جاتا ہے میڈیکل کے بیسک کے حساب سے کہ اسے اسپطال میں جانے کی عوشتہ ہے جن کا زیادہ ہے وہ اپنے گھر میں کورنٹائن رہ کر ویٹائمین سی اور جو پروٹوکال میڈیکل کے پروٹوکال اس کے حساب کو علاج کروا سکتا ہے لیکن دکھت یہ ہے کہ راج سرکار نے جو عوستہ کی ہے وہاں پورڑن روپ سے سمنوائے نہیں ہے چکسکوں کا سمنوائے نہیں وہاں دوسری اور آپ اگر میڈی چکسک آلائے کو دیکھیں گے تو وہ اتنی منمانی کر رہے ہیں کہ اتنی منمانی کر رہے ہیں جس کی کوئی سیما نہیں ہے تو مریض آخر کہاں جائے یہ راجلیتی کرنے کی جگہ نہیں ہے میں مانتا ہوں دھنانجے جی جو کہہ رہے ہیں تو ہم دی کہتے ہیں کہ آپ کیندر کی اوپر آروق نہ لگائیں اور ہم راجی کی اوپر آروق نہ لگائیں لیکن کہیں کہیں ایک سمنوائے کی بہت عرشکتہ ہے نشت روپ سے وہ سمنوائے راج سرکار کا نہیں دکھ رہا ہے راج سرکار انماز ہو کر نرٹے میں اور بہت سار اُسطہوں میں ویسے ہے وہ نرٹے اور اُسطہ کو تو بہت آئیں گے بہارے بہت آئیں گے اگر جہاں کو دیکھ لے تو ایک شاعری مجھے یاد آ رہی ہے تو راج سرکار اپنے جو تو تاڑ میجورٹی میں آئی ہوئے ہیں وہ اس ڈائلومن سے نکل لی پاہی ابھی سمیہ ہے کہ پورے ویشو میں ہم ہماری پینڈامی کھلی ہوئی ہے ساری چیزوں کے بھول کر ہم سمنوے بنا کر اس مہماری سے لڑے اور اچھے سے لڑ کر ہم جنتہ کو کم سے کم آپسی جنتہ پہنچا دیں جو آپسیزن نہیں دے سکتے کم سے کم ان کو جو جو بہت قدقال جن کے عوشتہ ہے جو میڈیکل روپ کراموں کے عوشتہ ہوتی ہے تو لیکن بہت 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 سکتی ہے مریجوں کا آگی تو علاج بھی نہیں ہو پا رہا ہے تو ہم ایسی کچھ رسطہ کریں کہ جو ہماری شکستہ رسطہ ہے ہم اسے پوری جھونگ دے اور پورا فوکس ترکار کا کرونا سے لڑنے میں ہو لیکن فوکس کرونا سے لڑنے میں نہیں ہے فوکس جو ہے وہ حاجاؤس بنانے میں ہے فوکس نئے ملیان کا بھاوان بنانے میں بنانے میں ہے تو وہ فوکس اگر کرونا کی اوپر ہو جائے وہ سمنوہ اگر کرونا کی اوپر ہو جائے تو بہت بھالا ہوگا مریج بھی آپ کو شروعات دیں گے اور جو یہ جو آج چکستہ نوستہ خود آئی کیو میں چھتیز گڑکی چکستہ نوستہ آکسیجن میں ہے اسے سنگیان لے اور اپنی سفلتہ کے دو سال سی جیت کیا ہیں اپنی سفلتہ پر اوڑ کر مریج وں کے اوڑ دیکھ لے مریج آپ کو اشروعات ملے گا لیکن بہت سیریس نہیں ہے بہت زیادہ سنگیان میں ہستہ میں ہستہ سنگیان 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 لے خواہ سنگیان 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 میں براواتی مجدوروں کی واپسی ہوٹی ہے کیسز میں اضافہ ہوتا ہے سر پیر سنگھے ہو جانتے ہیں سوچھاو مانگی ہے سر سر سانسدوں سے اور وپرش کے جو ویدھائیت ہے ان سے بھی اس کو لے کر بھی ہم کئی بات ڈیویٹ ہوں گے آپ مرحبا ترہی سکتے ہیں میں خود گماوں آپ بھی گمایں لیکن سر مرسمان میں جو حالات بنے ہیں کورنٹائن پینٹرز میں کہ آپ مچہ کے معاملے نکل کر سانگے آئے آپ کے کاٹنے سے کچھ مدتی ہو جاتی ہے سر اس کو لے کر وپرش نے مشہنا ساتھا اب جب کی نئے بھون کا چلانیات ہو چکا ہے اور اب بی جے پی کوئی مددہ ملائے سر وپرش کو آپ کا جھان جو ہے کورنہ کار سے بڑک چکا ہے تو پردیش کی جنتہ کی سات کی سلطہ اگر آپ کی سرکار کرتی ہے تو وپرش کے سوالوں کا سامنا کس طرح سے کریں گے سر دیکھیں وپرش کے پاس تو مددہ ہی نہیں ہے جس پرکاس آپ دیکھیں گے لگا تار جب پندرہ سال تا چھتیز گھر بھاجندہ پارٹی ستہ میں رہی ہے اس دوران تیشے چھتیز گھر کے سیز تیوہاروں کو لوپ لائن میں رکھا گیا تھا اب ہی بھاجندہ پارٹی پروکٹا کے میں آپ کے ٹیو ایکتابہ سوزا تھا ان کو ایک ہی بات کی پیڑا ہے کہ آخر کیوں چھتیز گھر کے موکھ منتری بھوپیج بھگیل جی گیری چڑھتے ہیں کیوں بھورا چلاتے ہیں کیوں چھتیز گھر میں ہماری بھانوں کے ساتھ تیجہ کے پروہ میں سامیل ہوتے ہیں کیوں یہاں پہ گوزھن پوڑا ہوتا ہے کیوں یہاں پہ گو ماتا کی پوڑا ہوتی اس بات کی پیڑا ہے بھاجندہ پارٹی کو ان کو کورینا کی نہیں چنٹا کورینا کی ان کو چنٹا ہوتی ہے کورینا کی کوئی چنٹا نہیں ہے دیکھ یہ ایسا نہیں ہو چلے گا ابھی آپ نے کام انتظر سلی بیٹھتے ہیں 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 یہ سلی بیٹھتے ہیں اگر ان کو دیس کی چنٹا ہوتی اور کورنگا کی چنٹا ہوتی یہ نمہستر ٹرم کاری کم میں نہیں چاہتے اور آج دیس پورا آج میں انٹرییکٹر پہ آئے دیس پورا آنگر بات ہو آئے نریندر اموز جی کے جلتیوں کا کاران اور بھاتی جو کا پارٹی کی پروکتہ ہیں بیٹھ کے گھڑی آلیو آسو بہا رہا ہے کہاں ہے آج پہ کے نو سانسر سانسر نیجی کو بی ایم کیر فن میں دے دیئے جس میں سانسر جس میں راج کی جنتہ کا شہدہ کی جنتہ کا دھکار ہوتا ہے کیا سلی بیٹھ نے سونی نے سانسر کے شہدہ کے جنتہ سے پوچھا ہے کہ میں اس پیسہ کو بی ایم کیر فن میں دوں کی نہیں دوں یہاں مزیوروں کو 36 گھر میں لانے کے لیے نریندر اموزی کی سرکار کی رائے وصول رہی تھی اس کا پیسہ راج سرکار نے وصولا آج جب پوری طریقہ سے یہاں پہ چاک چوبہ نوازفہ ہو گئی ہے جب بی بچی سزا سے ادھیک بیڈوں پہ کوڑینا پازیٹی مریضوں کی علاقہ کی بیوستہ ہے کوئی نائنٹی سینٹر ہے کوئی کیر سینٹر ہے وینٹی لیٹر ہے لگاتا ٹیسٹ بہر رہے ہیں اسی وجہ سے جب ٹیسٹ کر رہے ہیں تو لگاتا رہاں کام کر رہے ہیں تو بھالی جنس پارٹی کا موضہ نہیں جب رہا ہے اس لیے اس پرکا کی باتیں کر رہے ہیں اگر ان میں چندہ ہے وہ بتا دے آگے کیوں ناری انگرموڈی کی سرکار پی ایم کیر فنڈ میں چتیزگر سے ہجاروں کر روپا لینے کے بعد چتیزگر کو سترک روپے کیوں دیتی ہے کہیں نہ کہیں بہتی جنتہ پارٹی بھرستہ چار اور کمیسن کھوری کرنے والی پارٹی ہے چتیزگر کے جنتہ کے سینٹھانی ان کو ان کو روکت بھی ہے ان کو راج میں اور دیش میں جو موتے ہو رہی ہے اس کا دکھ نہیں ہے یہ کیا بات کریں گے کورینا کو دیش بھائی میں لانے والے لوگ راجیو جی یہ جو سوال اٹھایا ہے کہ تیش پرکا کی سنکیہ اگر بڑے گی تو سنکریمس بھی نکل کر سامنے آئیں گے پر ہماری سرکار نے بہتا کر کے رکھی لیکن کچھ کھانے کا رہی چاہتے ہیں لیکن کچھ کھانے کا رہی چاہتے ہیں لیکن مطلب میں اس میں بات کروں گا لیکن اس کے آگے بیہار نکل چکا ہے اٹھا پردیش نکل چکا ہے اب ہم کہیں گے کہ ہماری سرکار بیجے پی کی بات کر رہا ہوں باتے پردیش میں شیو رات جی ہیں اٹھا پردیش میں یوگی جی ہیں بیہار کی بات کر رہے ہیں اٹھا پردیش کمار جی ہیں آپ کے سیوگی ہیں سر لیکن لیکن آنکھڑے اگر آگے نکل جاتے ہیں پیچھے بھی ہوتے رہتے ہیں تو اس میں راتے سرکار زیمدار کیسے ہو سرکیں سر کورونا پر کسی کا بات نہیں چل رہا سر پورے بیشتوں دیکھیں بہت تو نہیں آپ لیٹن امریکان دیشوں کو دیکھیں گے تو بہت زیادہ ہے اس لیے جیسے یوروپیان دیشوں میں بہت اوستیلیا مہادیتی اوستیلیا مہادیتی اوستیلیا مہادیتی اوستیلیا مہادیتی تو میں تو اس لیے نویدان کر رہا ہوں کہ اس پر ہمارے ساراکھوں پر ہمارے ردی پر بھارت یہ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ پہلے آپ مریجوں کے آسو تو پوچھ لو جو پرسو تو اپنے ڈیلیوری کے لیے اسپطال جاتی ہے تو اسے اسپطال میں بھرتی نہیں لیا جاتا سڑک پر اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے دو تین پرسیتاؤں کی مرتی ہو چکی ہے یا جنمجات جو بچے ہیں ان کی مرتی ہو چکے نوزاد شیشوں کی جچہ بچے کی مرتی ہوتی ہے تو یہ دکھت گھٹنا نہیں ہونی چاہیے ہم تیسری دیشوں کی دنیا میں نہیں ہم دوسری دیشوں کی دنیا میں ہیں تو کم سے کم ہسپطال کا ایسا ہو کہ ٹھیک ہے کورونا جہاں بیٹ کی کمی ہم نے ہونے دی جہاں بڑے پڑے ہم نے بھونوں کو بنایا یہ ان بھونوں کو آج بھی اُدھگاٹن کر رہے ہیں اُدھگاٹن کے سامنے یہ تیار رہتے ہیں لیکن ان کے پاس جب اپلبدی کی کوئی بات کہی جاتی کانگریس سرکار کے پاس تو ان کے پاس رٹار اٹھایا پچھلا پندرہ سال یہ پندرہ سال اور یہ نرتے سے نکل نہیں پا رہے ہیں تو یہ جروری چینل کے مادیم کے دوارہ ہم نیویدان کرتے ہیں کہ آپ کم سے کم مریجوں کے آسو پوچھ لیجئے جو کیا گلتی ہوئی کیا سانسدوں کا دائی تو سارے سانسد لگے ہوئے ہیں آپ اگر دیکھیں گے تو سب سے زیادہ بھارتی جنتہ پارٹی یہ لوگ کورونا سے سنکرمیت ہوئے کیوں وہ آئیسولیٹ نہیں ہوئے وہ کورنٹائن نہیں ہوئے وہ جنتہ کے بیچ میں لگاتار جا کر کام کر رہے ہیں تو اسی لئے آج بھی ہماری ایک مہلہ کارکرتہ کی مرتین شعبہ سونی جی کی وہ اسی لئے ہوئی کہ ہم لوگ جنتہ کے بیچ میں جا کر رہا ہاتھ کام کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں میدان جنگ پر کورونا کے میدان کے جنگ پر تو ہم سارے مدویدوں کو بلا کہ ہم سامانجا سرکتے ہیں کورونا سے سپتال کس پرکار سے بڑھا جا سکتے ہیں آپ کی ضرورت کیسے بڑھا جا سکتے ہیں میں وینتی لیٹر سے آجا سکتے ہیں یہ اندر پرشاہر میں ابھی 640 وینتی لیٹر بھیجے ہیں اور وہ انفارم ہوئے ہیں کہ نہیں وہ پراپر جہزہ میں لگے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے کمال دوشہ روپڑ کرنے سے سکتہ پکش کی اوپر ہی دوش لگتا ہے ہم سے بھی شوٹے شوٹے راجے ہیں جو اس پینڈیمی کے بہت اچھا پرابند کر رہے ہیں پانڈی چیلی دیکھنے آپ کی کانگریس کی سرکار اچھے کام کر رہی ہے اوڑی سرکار دیکھ لیجی بیجو جن تدر کی ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے لیکن روز جو ہے کینڈر کے سرکار جو کانگریس کے راہوز راندھی بھی ہے وہ روز پیٹ کرتے ہیں ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا تو یہ سمیہ ایسا ہے کہ ہم مل کر راجلیتی مدھے بھلا کر ایک ساتھ کام کرے یا مہماری میں ایسے آپ پہلے بھی دیکھیں گے آج سے پچاس ورچ پور ہوئی ہے دو ورچ پوروں بھی جب کوئی مہماری پیلتی تھی تو مدھے کو بھلا کر ہم کام کرتے تھے یہ ہماری دیش کی سلسکلتی ہے لیکن راجلیتی وارے راجلیتی اتنی غلط ہو گئی ہے کہ کنڈر سرکار کے پر موم آئے کھڑے رہنا کینڈر سرکار کے وضاستہ پر سوالی ہے نشانو کھانا یہ وضاستہ نہیں ہے آپ اپنا ہوم وقت ٹھیک کر لیں آپ اپنی سکستہ وقت ٹھیک کر لیں اور جو دوسرے جو پہلال جو آپ کے جو رسورسز ہیں جو انشانگیت سنگتھانے سرکار کے دوسرے بھی ان کو بھی اس پینڈیمیک میں چھوک بھی جئے اور ہم مشید روپ سے اس پہ کابو کر سکتے جیسے انکو جی کوئی بلوں دیکھیں انکو جی اگر دیس میں آج 36 لاکھ مریض پائے گئے ہیں اس کے لئے نریندر موڈی اور بھاجپا کی سرکار جمعہ دار ہیں سنی میں کیسے ہو گیا سنی میں کیسے ہو گیا آپ بات سنیے آپ کی بات میں سن رہا تھا آپ نے جتنا عروف لگا ہے میں نے سنا 70 ہجان لوگوں کی بے موت اگر موت ہوئی ہے اس کے لئے کوئی جمعہ دار ہے نریندر موڈی کی سرکار جمعہ دار ہے اور میں آتا ہوں ستیز گھر میں ستیز گھر میں ستیز گھر میں پندرہ سال میں جو رمان سنگھ کی سرکار نے جو کمیشن کھوڑی اور بھرستہ چار کیا یہ بداس نہیں کہا پائے گا ہنکو جی ایسے ڈیبیٹ نہیں ہوگا یہ کیونکہ انکو جھوٹ کھولتی ہے انکو جھوٹ کھولتی ہے ابھی انکو جھوٹ کھولتی ہے آپ اپنا پچھ رکیتا اپنا پچھ رکیتا دیکھئے پندرہ سال میں ہسپیٹل کے بیلڈنگ بنایا گیا نہ تو وہاں ڈاکٹروں کی بیشتہ کی گئی نہ تو وہاں نرس کی بیشتہ کی گئی نہ سنسادلوں کی بیشتہ کی گئی پوری طریقہ سے رمان سنگھ کی سرکار نے چھتی کا کھجانے کو لوٹنیک کام کیا تھا ابھی بھاچپا کے پروپتہ کہہ رہے تھے چھے سو ایسیو انٹیٹر آیا ہے چھے سو ایسیو انٹیٹر کی بات کر رہے تھے کل پریس کانفرنس کر کے بیان جاری کر کے تو بھاچپا پلے پہ کر لے کہ جھوٹ کتنے آکڑیم بولنا ہے دوستہ تیس کے جھوٹ بولنا ہے کہ بھاچپا پروپتہ اچھی انٹیٹر کی بات کریں گے پوری طریقہ سے ان کے جھوٹ فریب اور کرانیتی چر رہی ہے آپدہ میں اوسر تلاسنے کام بھاجندہ پارٹی کر رہی ہے ان کو معلوم ہے دیش سمجھ چکا ہے کہ نرینڈرہ موضی جی نے دیش کو برباد کر دیا ہے نرینڈرہ موضی جی نے پڑا دیش کو بیمار کر دیا ہے نرینڈرہ موضی جی نے جوہاں ستر ہچا لوگوں کی موت اگر ہوئی ہے اسے کوئی جمعہ دار ہے تو نرینڈرہ موضی جی امیس سار بھاجندہ پارٹی کے سرکار جمعہ دار ہے اور یہ آج رونا رو رہا ہے میں تو کہتا ہوں آپ کے چینل کے مادیم سے سرکار کو جمعہ دارا سکتے سرکار کو جمعہ دارا سکتے بیہار سرکار کو نہیں بجرات سرکار کو نہیں دارا سکتے کیونکہ یہ راجیوں کی بیماری نہیں ہے یہ ویدیش کی بیماری ہے جس میں بیماری یہاں پہ آیا اسے وہاں یہ تو نمستر ٹرم کرنے کہتے ہیں جو محاودی موٹی کاری کم ہے اس کا تو قد اٹھانے کہتے ہیں آج جب دیش برباد ہو چکا ہے تو راجیوں پہ سرکار کو چھپانے میں لگے ہوئے ہیں میں مانتا ہوں کچھ کمیاں ہیں اور ہوگی بھی کیوں نہیں کیونکہ راج میں جو پندرہ سال تک جو بیٹی جیسے سرکار میں بیٹھا ہوئا تھا جدل کے لوگ سرکار میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کبھی ایسا بیوہفتہ نہیں کیا کہ اگر اچانکہ سواس اگر بھی پپٹی آ جائے امرجنسی آ جائے تو کس پکا سے اس کو نٹھا جائے گا ان کے پاس پلان ہی نہیں تھا ان کے پاس پلان تھا کہ کیسے کمیشن کھوڑی کریں اور آر ایس ایس کی نیتاؤں کو پالیں کیسے برشتہ چار کریں اور کسا بھاؤ تھاگرے پریسر کو بنائیں جو پل ملا کے پندرہ سال تک جو کشاسن برشتہ چار رہا چپٹیز گھر میں مجھے تو آج اچھا لگتا ہے کہ موکیوند بھپیج بھگیل کی سرکار نے جو یو دشتر پر جو کوویڈ نائنٹی سینٹر بنائیں کوئیڈ کیئر سینٹر بنائیں جو کھڑکوڈ پر بھڑکی ہے تو آج ہم کو نیلتیت کرنے شفر ہوئے جنہیں آپ کو بخش کرنے جو آپ کو بخش کرنے آج چپٹیز کے سنسکرٹی بھی روت کرتے ہیں چپٹیز گھر میں کا ہمتی آپ کو رام کو بھٹیززہ یہ چپٹیز رہا خود بھٹیز یہ جو آپ کی باگتی کی جو رام کو کرپنا بتاتے ہیں وہ آپ کی کونٹ پریٹی ہے جو رام کی رام کو کرپنا بھٹی ہے موسیقی 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 راجی جی مدھنے موسیقی 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 موسیقی